بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم it's me ربینہ and welcome back to my channel again تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جی دراز شاپنگ ہول کیونکہ دراز پہ لگی ہوئی ہے یارہ یارہ کی ہیوچ سیر تو مجھے جن چیزوں کی ضرورت تھی یا مجھے چاہیے تھی وہ میں نے اوڈر کی ہیں تو کیوں نہ ان کی انبوکسنگ میں آپ کے ساتھ ہی کروں تو چلے دیکھتے ہیں اور اپنا پہلا پارسل اوپن کرتے ہیں کہ میں نے کیا شاپنگ کی ہے اس مرتبہ چلے جی اپنا پہلا پارسل انبوکس کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو فون کیس موائے ہیں ایک آئی فون کا اور ایک ایس ٹونٹی سوئی آلٹرا کا ٹھیک ہے ہم اوپن کرتے ہیں پہلے سیمسن کا یہ ہوگ گائیرو میگنٹک رنگ کیس ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو یہ ایک رنگ سا ملے گا جو روٹیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کلر فول رنگ ہے مجھے بہت کیوٹ سا لگا تھا واقعی میں بہت زبادہ سکالٹی کا ہے یہ لکشری میٹ پلین آلٹرا چھن ہارڈ پی سی بیک کور ہے اس کے اندر آپ کو کافی کلر مل جائیں گے اور جو اس کا یہ سٹینڈ ہے یہ آپ اس کو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں ورٹیکل ہوریزونٹل بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے اپنے ہینڈ میں پکڑ کے تب بھی کوئی پچھر یا مووی دیکھ سکتے ہیں یا پچھر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی پرائز ہے جی ون تھاؤزن سیون ہنڈر سسٹی روپیز ٹھیک ہے جو نیکسٹ ہے وہ بھی میں نے آئی فون کے لیے آرڈر کیا تھا تو اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو آرٹ کلر ایزیلی مل جائیں گے اور یہ بہت ہی سوفٹ اور سیف شاک پروپ کور ہے ٹھیک ہے یہ آئی فون سکسین فیفٹین فورٹین ٹھرٹین ٹوالف پرو میکس کے لیے ہے ٹھیک ہے اور یہ لیدر میگنیٹک فون کیس ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی زبدیس کالٹی ہے اس کی اس کی پرائز ہی ون تھاؤزن تری ہنڈر فورٹی فور روپیز اس کے ان دونوں فون کیس کی جو کلرز ایویلیبل ہیں میں ان کی پیچرز اٹیچ کر دوں گی اور یہ دیکھیں اب میں سیمسن ایس ٹوانٹی ٹری کا گورڈ آر رہی تھی بہت ہی زبدیس روائل بلو کلر ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ٹھیک ہے بہت ہی پیارا کلر ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ویل ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے روٹیٹ کر سکتے ہیں مجھے بہت پسند آیا تھا تو پھر میں نے یہ آرڈر کر لیا دیں چلیں جی اب اپنا اگلا پارسل اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آرڈر کیا تھا جی گولڈن رنگ میں نے آرڈر کی تھی یہ تین رنگ ہے اس میں آپ کو صرف گولڈن کلر ہی ملے گا اور کوئی کلر آویلیبل نہیں ہے اور اس کے اوپر جی تین سٹونز لگے میں ہیں وائٹ کلر کے بہت ہی پیاری لوک دے رہا تھا پہنے ہوئے دیکھیں سمارٹ سی ہے اور سٹینلیس ٹیل پلیٹڈ گولڈن کلر اس کے اوپر ہوا ہوا ہے اور اس کی پرائز ہے جی روپیز 255 اگلا پارسل ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ آرڈر کیا تھا پلاسٹک کارڈ بوٹل پرفیوم ہے اس کے اندر آپ کو تین سے چار کلر ایزیلی مل جائیں گے میں نے یہاں پہ بلیک کلر آرڈر کیا تھا یہ 45 ایمل کی بوٹل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ہین سینٹائزر وارٹر میسٹ پھر اس کے علاوہ آپ پرفیوم کچھ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور یہ گرنے سے ٹوٹے کی بھی نہیں اچھے پلاسٹک کی ہے یہ تو کافی ریزنیبل پرائز تھی تو پھر ہی میں نے ایک آرڈر کی ہے کہ میں ٹرائے کروں گی یہ کیسی ہے تو اس کی پرائز ہے جی کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پھر سے دو فون کیس آرڈر کیے ہیں یہاں پہ میں نے آئی فون کے دو فون کور آرڈر کیے ہیں وید لوگو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو فائیو کلرز ایسیلی مل جائیں گے یہ بہت زبدیس کور ہے یہ فل کور ہے لینس اور کیمرے کے ساتھ یہ دیکھیں پوری اس کی پروٹیکشن دیوی یہ سائٹ میں بٹنز دیئے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ ایپل کے لوگو کے ساتھ ہے اس کی بھی دیکھیں بٹنز ہیں اور یہ پوری سائٹ پہ آن آف کے لئے بہت اچھی کالٹی ہے اور وید کیمرہ کی پروٹیکشن کی لینس کی پروٹیکشن کے ساتھ ہے تو مجھے بہت پسند آیا لیدر کا لیدر پر کور مجھے بہت زبدست لگا ہے اور ریزن ایبل پرائز سکس ہنڈر نائنٹی نائن روپیز کا ایک آپ کو پھرے گا چلیں اپنا پارسل اوپن کرتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے آئی فون کا ٹرانس پرن کور اور کیا تھا اور اس کی پرائز بہت ریزن ایبل تھی تو پھر میں نے اس کو آرڈ کر لیا ہے یہ یہ پہ میں نے 15 پرو میکس کے لئے آرڈ کیا ہے اس کے اندر آپ کو 11 12 13 14 15 پرو اور میکس پرو میکس کے آپ کو کور ایزی مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس کی پریز ہے 280 روپیس تو بہت ہی سیلیکون ٹائپ کا فون کیس ہے تو پھر میں نے آرڈ کیا ہے چلیں جب اپنا اگلا پارسل اوپن کرتے ہیں یہاں پہ بھی آئی فون کا بلاک کور میں آرڈ کیا تھا اور یہ بھی سوفٹ بھمپر فولڈ پیٹن ہے اس کے فون کور کا آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بہت ہی اچھا ہے اور کیمرا پروٹیکشن ہے یہ دیکھیں لینس کے آگے بھی پورا کور ہے سائیڈ پہ بھی بہت ہی سوٹ اور سیلیکون کور بھنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور مجھے بہت ہی پیسیز کار ٹائر ریم ریفلیکٹڈ سٹیکرز یہ رات کو لگے بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ ایک سیفٹی کی وارننگ کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ موٹر بائکس پہ پھر آپ اپنی گاری کے ویلز کی اوپر لگا سکتے ہیں یہ بہت اچھا لک دیتے ہیں خاص طور پہ رات کے وقت بہت چمکتی ہیں اور اس کے اندر آپ پانچ کلر مل جائیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ ٹیپ سی لگی ہوتی ہے گلیو ٹیپ لگی ہوتی ہے اور آپ اپنے بائک کے ویلز کو موٹر سائکل کے ویلز کو یا کار کے ویلز ہوتی زبدست یہ مجھے لگی تھی تو یہ میں نے کچھ ریڈ اور یلو میں اور کی ہے اور ان کی پرائز اجی روپیز 303 تو اس کے اندر آپ کو پانچ کلر مل جائیں گے یہ بھی وہی سیم سٹیپ سیں کار کے لیے بائک کے لیے ٹھیک ہے یہ تک کہ آپ سائکل پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر زیادہ تک موٹر بائک کے لیے بہت زبدست ہے اور یہ رات کو بہت چمکتی ہیں میں پیچھے سٹیج کر دوں گی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو گرین ریڈ ییلو وائٹ اور بلو ملیں گی یہاں پہ میں ہے تو بہت ہارٹ کور ہے اور لکشری لگ رہا ہے بہت دیسن لگ رہا ہے لیدر کا یہ کور ہے اور اس کی پرائز ہے سکس ہنڈر فیفٹی نائن روپیز اور یہ دیکھیں بہت زبدست بھنا ہوا ہے بہت اچھی ہے دراز سے یہ ایکس کولیٹی میں ہے ٹھیک اس مل جائیں گے چلیں جب اپنا پھٹا پھر سے اپنا پارسل اپن کر لیتے ہیں یہ پہ میں نے دیکھے جی رنگ ہولڈر آرڈر کیا تھا یہ پہ میں دو آرڈر کیا تھے میں آپ پہلا دکھاتی ہوں یہ پرپر کلر کا آرڈر کیا تھا یہ اس کی پیچھے اپنے آپ کسی بھی پیچھے اٹیج کر سکتے ہیں ایک اچھے سی گریپ بن جاتی ہے ایک بھن جاتی ہے جس سے آپ ہوتے ہیں اپنا پکرنے کے لیے جلدی اترتا بھی نہیں اگر اس کی گریپ اور جو سٹیکر جو لگا ہو نا لگ لاؤ جاتا ہے اترتا ہی نہیں یہاں پہ میں بھی آپ دکھ رہی ہوں بلاک کلر میں ہے اور یہ بھی سیم اسی پرائز میں ہے یہ اس کی پرائز بھی 192 روپیس ہے میں نے دو اوڈر کیے تھے ایک بلاک میں اور ایک پرپل میں اس میں آپ کافی کلر مل جائیں گے پر مجھے دو کلر پسند تھے تو میں نے دو اوڈر کی ہے یہ بہت ایزی ہوتا ہے جنہیں عادت ہوتی ہے پکرنے کے لیے یہ اچھا اپشن ہے موبائل ہول کرنے کے لیے ہاتھ سے جلدی گرتا نہیں ہے دوسرا جو ہم نے پارسل اوپن کیا تھا اس میں دیکھ جی لیدر کا یہ پاسپورٹ کور اپنے کوئی بھی پیپر ڈاکومنٹ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سم سوارا ڈال سکتے ہیں جب ہم ایک کنٹری سی دوسری کنٹری جاتے ہیں تو ایک اپشن ہے اپنی چیزوں کو سیف سکیور کرنے کے لیے اپنا پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں آئیڈی کارٹ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو سکس کلر مل جائیں گے اپنا نیکس پارسل اپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے آرر کیا تھا جی کلو لنٹ رولر جو اکثر ہمارے جو کپرے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک روان سا آ جاتا ہے دھونے سے تو یہ بہت زبدس لگا تھا اور بہت کم پرائز میں تھا روپیس 163 میں تو یہ برسی جسے ہم بولتے ہیں اس طرح کر کے ریموو ہو جاتی ہے اس میں آپ کو الیکٹرک میں مل جائے گا پہلے ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں اگر یہ ورک کیا تو ٹھیک ہے اور پرائز بھی کافی مناسب تھی تو میں نے یہ آئیڈیا دیا یہ لینٹ ریموو کرنے کے لیے بہت اچھا ہے خاص تو پہ بولت کے اس کے لیے دیکھیں آپ دیکھیں چھوٹے 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 یہ دیکھیں اس کے اوپر تو خیار نہیں تھے مگر میں نے ایک آپ کو آئیڈیا دیا ہے تو یہ بھی اچھی پرچیز تھی اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ یوز کر سکتا ہے اس کے دیفرن دیفرن پرائز ہیں میں ان تمام کے لنکس دسکرپشن باکس میں لگا دوں گی چلیں اپنا نیکس پارسل اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ سیمسون کا یہ ٹرانسپیرنٹ سیلیکون کور 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 مل جائیں گے ٹھیک ہے کافی سیلیکون کور کافی سوف سا ہے آپ اسے کسی بھی ترہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جو ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں سیلیکون کے اس کے اندر جو آپ کی موبائل کی لوک ہے نا دیکھ جاتی ہے یہ پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ ان کے کور سکتے لگا سکتے ہیں یہ رنگ ہولڈر ٹھیک ہے چلی اپنا نیکس پارسل فٹا فٹ اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے بلو روز لپسٹک اور را کی تھی جو آج بام کام بھی کرے گی اور ایک شائنی لپسٹک کبھی کام کرے گی یہ تیمپریچر کے ساتھ اپنا کلر چینج کرتی ہے اس کے کافی اچھے ریویو تھے تو پھر میں نے سوچ کیوں نہ اس کو ٹرائی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ واقعی میں یہ کلر چینج کرتی ہے تیمپریچر کرنے تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں یہ ورث بائنگ پروڈکٹ ہے کہ نہیں کی کلر چینج کرتی ہے کہ نہیں کرتی انہوں نے کلیم کیا ہو ہے کہ 3-4 منٹ کے اندر ہی کلر چینج کر دے گی تو اب دیکھ لیتے ہیں کتی دیر میں کلر چینج کرے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی میں ہمیں لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اور اس کی پرائز 637 روپیس چلیں جب اگلا پارسل دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ تین چیز مگوائیں تھی اور انہوں اس کے ساتھ ایک چین سی لٹکی بھی جس ہم اسے بولتے ہیں تسل لٹکا ہوتا ہے ویسے ہی باری چین لٹکی بھی ہے اس کو بھری چھوٹی رنگ کو کر سکتے ہیں اور بہت یونیک لگی تھی آج کل مجھے تین قسم کی جو رنگ بہت ہی پسند ہیں تو گولڈن کلر میں ہی ملے گی تب اپنا نیکس پارسل دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے سیلیکون کے ٹائز مگوائن تھی جو ہوتے ہیں نا ارگنائزر آپ اسے بول سکتے ہیں وائر کو ٹائے کرنے کیلئے یا ٹرائیولنگ کے لیے ہمیں اپنی وائر کو ٹائے کرنا ہوتا ہے میں بھی آپ کو کر بھی دکھاؤ گی تو یہ دیکھیں جی جو نیکس پروڈکٹ ہے جی اجیسٹیبل ہیل پیڈز ہیں جو ہم اپنے دیکھیں اس طرح سٹیکرز کے ساتھ ہوتی ہیں ہم اپنے شوز کے بیک سائیڈ پر لگائیں گے تاکہ جو ہماری ایری ہے نا وہ ان کو چوٹ نہ لگ گے دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے یہ ایک ٹائے کر کے رکھ دی ہے اور اب میں آپ دکھا رہی ہوں یہ جتنی بھی وائر ہوتی ہیں ان کو اس طرح ٹائے کرنے کے لیے بہت ہی یوسفل ہے ٹھیک ہے یہ کورڈ اورگنائزر بول سکتے ہیں کیبل اورگنائزر بولتے ہیں ری یوز ایبل ہیں پھر اس کے ساتھ آپ ایک الاسٹک ٹائے ہوتی ہیں نا یہ سیم اسی طرح آپ اس الاسٹک ٹائے بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیبل وائر یو پی ایس کی جو وائر ہوتی ہیں ہمارے ٹی وی کی گرینڈر کی کچن کے اندر جو وائر ہوتی ہیں ان کو ٹائے کرنے کے لیے بہت ہی زبدست پروڈکٹ ہے اور کوئی خاص مہنگا بھی نہیں ہے نیکس پروڈکٹ یہ آپ کو نائن ٹو ٹن رنگ مل جائیں گی اور یہ آپ کو گولڈن کلر میں ملیں گی تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو مغیر جائے اور کافی ریزن بل تھی یہاں پہ دیکھیں جی لیفٹی کا کلر کافی حد تک چینج بھی ہو چکا ہوا ہے تو اب اپنا اگلا پارسل اوپن کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کی ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہیں کچھ فون ہولڈر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دو بلاک کلر میں آردر کیے تھے ٹھیک ہے اور دو میں نے ایک کٹی مہوائی تھی اور ایک فراری مہوائی تھی یہ فون کے لیے بہت زبدست ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کافی ڈیزائن بھی مل جائیں گے مجھے دو دیزائن پسند تھے ایک کٹی اور فراری تو پھر میں نے آردر کیا تھا جو فراری ہے وہ 159 کا ہے اور جو کٹی ہے وہ 159 کی ہے ٹھیک ہے یہ ایز فون ہولڈر ٹھیک ہے آپ اس سے پیچھے اپنے بیک پر لگا لیں اور بہت زبدست لگیں گے بہت یہ آردر کر لیے یہ آپ ٹیبلٹس پہ لگا سکتے ہیں فون پہ لگا سکتے ہیں کسی بھی قسم کے فون پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں اور بھی کافی ڈیزائن مل دیں گے میں آپ کو پچر سیدھر اٹیچ کر دوں گی تو چلیں جی اپنا نیکس دے گا آپ بہت ہی اچھا ہے یہ بھی ٹیپ کی طرح سٹیکر ٹیپ سے لگی بھی ہے آپ کو ریموو کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ چپکا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ اپنے فون کو ہولڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ راؤنگ میں تھا اور روپیس اس کی پرائز 303 روپیس ٹھیک ہے یہ فون ہولڈر ہے اس کے اندر آپ کو 5 6 مل جائیں گے میں نے بلاک order کیا ہے تو ٹھیک ہے اب اپنا next parcel open کرتے ہیں جی اس میں کیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے یہ چین order کی ہے اور پرائز 302 روپیس اور یہ میں نے سکوئر ڈنگل necklace order کیا ہے چین اور ایک black pendant کے ساتھ ہے یہ سلور کلر کی چین ہے اور جو بھنا ہو ہے وہ بھی سلور کلر کئی ہے آپ اس کو بول سکتے geométrik ڈیزائن نگ ہے اور یہ مجھے کافی اچھا لگا تھا وائز کے لیے خاص اور پہ میں نے یہ order کیا تھا تو یہ مجھے اچھا لگا تھا تو پھر quality وائز بھی اس کی کافی اچھی ہے یہ دیکھیں آگے دیکھیں لڑکوں کا ایسے سیمپل چیزیں پہنی ہوئی اچھی لگتی ہیں تو چلیں جی اپنا نیکس پارسل پٹا پٹ سے open کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے یہ ایک دو تین چیزیں ایک اٹھی مہو آئی ہیں جن میں ہم سب سے پہلے open کر لیتے ہیں یہ شو سپورٹ order کر لیتے ہیں میں نے پہلے بھی جو order کی تھے ان کی پرائز بھی میں منشن کر دوں گی اور یہ میں نے آرڈر کی ہیں ان کی پرائز اجی ون ہن ہن پورٹ ون روپیز ٹھیک ہے اور یہ سائز میں آپ کو مل جائیں گے اور اس کے اندر ٹو کلرز ایویلیبل ہیں ٹھیک ہے یہ ایزا شو ہیل پروٹیکشن کا کام کریں گے اقصہ ہماری ایریز پیچھے شوز پیچھے ہیل ہے وہ خراب نہ ہو ہیل س مراج جو پیچھے ہمارے آتی ہیں میں پیچھے اٹیج کر دوں گی اور یہ اگر کسی کو چھوٹی کھلی بھی ہے تو اس کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے ایسا کمپٹیبل ٹھیک ہے اور جو نیکس پارسل ہے جی یہ ہے جی یہ بہت کمال کا پروڈکٹ ہے یہ سیلیکون ہوت ہینڈل ہولڈر ہے یہ نون سلیپ ربور کے بنے ہوئے ہیں یہ آپ پورٹ کے اندر کھول کے اور اس کو ڈال سکتے ہیں آپ کو کپرا پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گرم دیشکیاں ہوتی ہیں نا اور اکثر ان کے ہینڈل سٹیل کے بنے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لئے بہت زبادست ہے اس کے اندر 3 کلر آویلیبل ہے اور اس کی پرائز 247 روپیس بہت ہی زبادست ہے اور بہت اچھی کالیٹی ہے نیکس پارس لیجی میں اوپن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میں پیوری فائر آوڈر کی ہیں یہ میں نے دو آوڈر کی ہیں اور ان کی ایک کی پرائز اجی 230 روپیس ٹھیک ہے اور اس کے اندر 5 لیئرز بھنی ہے ٹھیک ہے یہ 5 لیئرز کا وارٹر پیوری فائر ہے اور یہ ایسا فیلٹر کام کرے گا اور اسے آپ کچن میں باثروم میں بیالکنی میں واشروم میں کہیں بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے میڈکیٹڈ سٹون یوز کیا ہوئے کوکونر شیل ایکٹیویٹ کاربن یوز کیا ہوئے اور پی وی اے نون مووون فیبرک یوز کیا ہوئے جو کہ بہت زبط آپ کے پانی کو فیلٹر ہی دونوں چیزیں ہونی چاہیے ہمارے کچن کی اندر کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ہی ملے گا کن نقصان تو چلیں اگلا پارسل ایک کرتے ہیں تو جی یہاں میں نے یہ میجک وائپر بروم مگوایا ہے اور یہ ملٹی پرپس ورک کرتا ہے اسے آپ اپنے شیشے صاف کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کھرکیاں ہوتی ہیں ان کو کلین کر سکتے ہیں جو ڈرائے کچھرا ہوتا ہے جس سے ہم برش کرتے ہیں جھارو لگاتے ہیں اس سے آپ وہ بھی اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد اسے آپ پانی اگر فرش پہ گر گیا ہے تو آپ نارملی جس طرح وائپر یوز کرتے ہیں آپ اسے اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اس کے اندر انہوں نے جو دیا ہوئے جی دو پائپس دیئے میں ایک کے ساتھ دو پائپس ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپرنڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک وائپر کو دونوں پائپ لگانے ہیں یا آپ نے ایک سنگل کے ساتھ ہی ورک کرنا ہے سنگل پائپ اس لیے کہ اگر آپ کے کچھن کے جو کاؤنٹر سے گیلے ہو جاتے ہیں ہم برتان رکھتے ہیں یا کچھ گر جاتا ہے ویٹ ہو جاتا ہے تو ہم کپرے کی جگہ اس سے کھلین کر سکتے ہیں تو یہ اسی وقت ہی ڈرائے ہو جائے گا اور اگر آپ ڈبل پائپ لگائیں گے تو اس سے آپ اپنے والز صاف کر سکتے ہیں جو وینڈو کی والز ہوتی ہیں اور فرس صاف کر سکتے ہیں فلور صاف کر سکتے ہیں باتھروم صاف کر سکتے ہیں اور اگر آپ سنگل پائپ روز کریں گے تو آپ اپنا بیسن بھی کھلین کر سکتے ہیں جو واشوم سویرا میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ملٹی پرپس ہے تو آپ اسے اپنے لحاظ سے ڈرائے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں پائپس کو اٹیش کر دیا ہے تو یہ دیکھیں کافی لانگ ہو گیا ہے تو یہ ایزی لی آپ اسے فلور پہ یوز کر سکتے ہیں اپنی کنوینیٹ کے حساب سے آپ سنگل اور ڈبل دونوں پائپ یوز کر سکتے ہیں کالٹی کی بات کروں گی تو کالٹی اچھی ہے نوٹ بیڈ نیکس پارسل اپنا اوپن کر لیتے ہیں جی تو یہاں پہ میں نے دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ائرپورٹس کے کور مگوائے ہیں یہ ایپل ائرپورٹس کے کور ہیں جو پرو اور پرو ٹو کو ایزی لی لگ سکتے ہیں یہ سیلیکون بیز کور ہیں بہت ہی سافٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرنٹ کی ان میں آپ کو ڈیفرنٹ پرائزز اور ڈیفرنٹ ڈیزائنز ایزی لی مل جائیں گے جو یہ پہلے والا ہے یہ ہے جی بلیک پین تھر ٹھیک ہے اور جو دوسرا میں نے آرڈر کیا ہے وہ ہے جی ڈراغن ٹھیک ہے جو ڈراغن ہے اس کی پرائز ہے جی سکس فورٹی ٹو اور جو بلیک پین تھر ہے یہ والا اس کی پرائز ہے جی ٹھیک ہے بہت ہی سافٹ ہے بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں آپ اپنا فیورٹ کارنون کریکٹر بھی اورر کر سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ ورائیٹی ہے آپ اپنے پسند سے اورر کر لیں اس سے آپ کے جو ائرپورٹس ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اور انہیں کوئی سکریچ بھی نہیں پڑتا اور یہ ون ٹائم پرچیز ہے آپ انہیں ایک دفعہ خرید لیں اور یہ کیونکہ سیلیکون روبر کے بنے ہوتے ہیں تو یہ لانگ ڈائم چلتے ہیں مہی طرف سے ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے تو چلے جی اب اپنا نیکس پارسل اوپن کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی یہ میں نے تین چار چیزیں کٹھی موگو والی تھی تو ہم اس کو دیکھتے ہیں جی یہ ہے جی بوٹل سپری سیٹ ٹھیک ہے یہ ٹرائبلنگ کے لیے بہت اچھے ہیں یہ اس کے اندر فائیف تو سکس بیسیز ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اپنا شیمپو رکھ سکتے ہیں ٹونر بنا کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اپنا میسٹر رکھ سکتے ہیں پرفیوم رکھ سکتے ہیں پھر یہ تین سپری ہیں اور ایک بوٹل ہے اور ایک چھوٹی سی جار بنی بھی ہے ٹھیک ہے ڈبی ہے اس کے اندر آپ اپنا کوئی لوشن رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر چھوٹی سی کریم رکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے کریں گے اپنا ہینڈ واش ڈال کے رکھ سکتے ہیں پمپ ہیں تو یہ کافی اچھے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پمپ ہیں اور یہ دو آپ کو سپری بلیں گی اور ایک لوشن کے لیے ہے اور ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے وہ کریم کے لیے ٹھیک ہے اس کی پرائز 690 پیس ہے اور ابھی تو یہ اور مزید کم ہو گئی بھی اس کی پرائز ٹھیک ہے تو یہ ایز کاسمیٹک لوشن ٹونر سپری شیمپو کریم کے لیے آپ سیٹ کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسا ٹریبلنگ بھی گوز کر سکتے ہیں یا آپ اسے اپنے گھر میں بھی چیزیں ڈال کے یا ہومیٹ چیزیں بنا کے رکھ سکتے ہیں تو چلیں جی یہ نیکس میں نے ایرنگ سے اورڑا کیے تھے اسے آپ سٹڈ بول لیں ایرنگز بول لیں یہ بہت کمال کی ایرنگز ہیں اور اسے آپ دو طریقے سے پہن سکتے ہیں ایک تو آپ اپنے یہ سیمپل جس طرح ہم نارمل اپنے کانوں میں پہنتے ہیں آپ سہم اس طرح پہن سکتے ہیں اور دوسرا آپ اسے اپنے سٹڈ کی طرح پہن سکتے ہیں میں پیچر سائٹ پہ اٹیش کر دوں گی کہ آپ انہیں دو ڈیفرنٹ طریقوں سے کس طرح یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبدست ہے کالٹی بھی بہت زبدست ہے اور یہ آپ کو گولڈن کلر میں ہی ملیں گے اور یہ جیومیٹرک ڈیزائن کے ہیں تو مجھے کافی اچھے لگا ہے جو نیکس پروڈکٹ ہے وہ ہے جی کیٹس اور ڈاک کی کوم ایسیسیری پہ یہ ایک سیل فلیننگ ہے اس سے کوئی بھی کیٹس کے یا ڈاک کے جو لوس ہیئر ہوتے ہیں یا ٹینگل ہیئر ہوتے ہیں وہ اس سے آپ ریموو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو جب ہم پریس کریں گے جو بالوں کا پورا گچھا چپکا ہوگا نا وہ سارا باہر آجے گا اس کو پریس کرنے سے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو کوم کرنا یہاں سے پکڑ کے اس طرح کیٹس کو کوم کرنا ہے جتنا بھی بالوں کا روان یا گچھا ہوگا اس کے اندر آجے گا اسے پریس کریں گے تو نکل آئے گا ہینڈل بھی کافی مصبوط بنا ہوئے اور اس کی پرائز ہے سیون ہنڈر فٹی نائن روپیز ٹھیک ہے اپنا نیکس پروڈکٹ اوپن کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے بوٹل آرڈر کی تھی جو کافی وائرل ایک پروڈکٹ ہے رہا ہے کافی پچھلے سال سے کافی وائرل پروڈکٹ ہے یہ پلاسٹک ہی میں نے بوٹل آرڈر کی ہے جس کے اندر ٹائم بھی مارک ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ ایک سپورٹس آؤٹڈور سپورٹس کے لیے فٹنس کے لیے بہت ہی زبدست ہے خاص طور پر سمرز کے لیے بہت زبدست ہے کیونکہ اس کے پر پورا آپ کو ایک رمائنڈر دیا ہوا ہے کہ آپ کو سات بجے پانی پینا ہے آٹھ بجے پینا ہے نو بجے اتنا پینا ہے یہ آفٹرنون میں اتنا پینا ہے یہ تمام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اور کتنے میلی لیٹر آپ نے پانی پینا ہے وہ بھی اس کے اندر منشن ہے اس کے اندر سٹیکرز دیئے گئے ہیں آپ وہ بھی اس کے اندر اس کے اوپر اٹیش کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو چار سے پانچ کلر ایزیلی مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ اسے پریس کریں گے اور یہ یہاں سے بھی اوپن ہو جائے گی اس کو اب ہم اوپن میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہم اسے کھولیں گے اور کھولنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ سارے منشن لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کتے کتے پہ تک پانی پینا ہے یہاں پہ سارے اس کے کتنا پانی پینا ہے میلی لیٹرز لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ میں اوپن کر لیتی ہوں یہ اس کے اندر سے سٹیکرز نکلے ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ اپنے بوٹل کو سجاوٹ کے طور پر لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ پائپ ہے اس کے اندر آپ چھوٹے سے پائپ کرنے ہیں اس کے اندر آپ اس کو انسلٹ کریں گے فکس کر لیں گے فکس کرنے کے بعد دوسری سائٹ پہ آپ اس طرح کر کے اس کے اندر اس پائپ کو ڈالیں گے یہ بھی میں نے اس کے اندر فکس کر دیا یہ بھی فکس ہو گیا ہے یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ یہ اور اب ہم اس کو یہ ہم اس طرح اس طرح اس کے ڈھکر میں ڈالیں گے اور جو باقی جو اس کا پارٹ پارٹ ہے وہ ہم اس طرح بوٹل کے اندر ڈال کے اس کو اس طرح فکس کر دیں گے اور اس کو اوپر سے پریس کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی تو میں نے یہاں پہ سوچا کیوں نے اپنے ویورز کو بتایا جائے کہ یہ میں نے کس طرح اوپن کرنی ہے اور آپ نے اس کے اندر اپنا پرفیوم یا منسٹ کس طرح ڈالنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس نائف یہاں ایسا سیزر لے لینی اس کو اس طرح ڈال کے اسے پریس کرنا ہے اوپر کو تو یہ آپ کا ڈھکن کھل جائے گا تو آپ اس کے اندر اپنے پسند کا پرفیوم یا منسٹ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میری ویڈیو آرموسٹ کمپیٹ ہو چکی تھی تو مجھے اچانک سے دو پارسل ریسیب ہوئے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ بہت ہی زبدست اور بہت ہی ویٹڈ یہ پارسل تھا یہ میں نے اپنے سوفوں کے لیے کچھ کور آرڈر کیا تھے جس میں سے دو آئے ہیں اور دو ابھی تک مجھے نہیں ملے تو میں نے سوچا اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ اگر کسی نئے آرڈر کرنے ہو تو ابھی سے لگی ہوئی ہے تو وہ آرڈر کر سکتے ہیں تو چلے جی اس کی انبوکسنگ آپ کے سامنے ہی کرتی ہوں یہ مجھے ابھی ہی ریسیب ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ اپنا آڈریس فول کر دیا دیکھیں پرائز آپ کے سامنے ہی ہیں یہ اس کی پرائز ٹوٹل ہے جی 4451 اور ایک کی پرائز ہے جی 2288 رویز ٹھیک ہے تو چلے جی اب اسے فٹھا فٹھا ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو چار پانچ کلر مل جائیں گے زنگ پرپل بلو گرین میرون سکن کلر ٹھیک ہے تو یہ میں نے آہ تری سیٹر order کیا ہے دو میں نے تری سیٹر order کیا ہے جو مجھے ابھی ریسیب ہوئے ہیں اور دو میں نے order کیا تھے ٹو سیٹر ٹھیک ہے تو یہ تری سیٹر والے مجھے ابھی ملے ہیں تو اس کی unboxing میں ابھی آپ کے ساتھ ہی کر رہی ہوں تو چلے جی اب اسے فٹھا فٹھا ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں 3 plus 3 لکھا ہوا ہے یعنی کہ دو اس کے اندر 3 سیٹر sofa cover ہے یہ bubble sofa cover ہے سٹیچیبل sofa cover ہے with best quality ٹھیک ہے تو اب ہم اسے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی میں best ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں جی پلاسٹک ریموو کرنے کے بعد یہ پلاسٹک بیک کے اندر ہے زپر کے اندر ہے اب ہم نے اسے نکال لیا ہے کلر تو کافی awesome لگ رہا ہے ٹھیک ہے جو اس کا کلر ہے جی وہ رائر بلو کلر میں ہے اور یہ دیکھیں جی کچھ واقعی میں bubbles bubbles type ہی لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور جو اس کی جو نیچے انہوں نے جھالر ٹائپ دی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اندر یہ لاسٹک لگا ہوا ہے جھالر کو ٹھیک ہے جھالر ہی بولیں گے اور کیا فریل بول سکتے ہیں فریل لگی ہوئی ہے وہ تھوڑی dark کلر میں لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی اب میں اسے اوپن کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی اوپن کرنے میں کچھ اس طرح دیکھ رہا ہے خروف کر کرلے جی اے وہ یہ دیکھیں جی یہ ہے سارا اس کا اوپن اوپن کیا میں نے یہ دیکھیں بلانے پکڑایایا یہ دیکھیں سارا اس طرح کا ہے Chika اس کے دیکھیں ڈیسرک پہ فریل نہیں لگی ہوئی آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھر ہے آپ پہ Pictures بے پہ انہوں نے فریل نہیں لگائی ہوئی اور انہوں نے کہا فرینڈ پہ فریل لگائی ہوئی یہ دیکھیں اور فرل بھی انہوں نے ڈیفرنٹ کلر کے لئے آئیے سیم کلر میچ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے پر پچٹس میں تو سارا فرل اور جو سوفا کلر ہے وہ پورا ایک ہی جیسا ہے برحال خیر ابھی ہم اپنا نیکسٹ جو میں نے اورر کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے کیا اس میں بھی فرق آتا ہے یا سیم ہے تو یہ دیکھیں جی کالٹی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کو آپ کو دوسرا دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں دوسرا بھی سیم اسی سائز کا ہی ہے کالٹی کی بات کر لیتی ہوں تو کالٹی اے ون نہیں ہے بگر بری بھی نہیں ہے میں اسے ایٹ آٹ آف ٹین دیتی ہوں آن لائن اب مل جاتے ہیں تو ہمیں محنت کرنے کی بھی زیادہ زود نہیں پڑے گی یہ دیکھیں جی اس کے بیک پہ بھی دیکھیں فرل نہیں لگی بھی اور فرنٹ پہ ہی آپ کو یہ وائٹ کار کا لاسٹک نظر آ رہا ہے یہ جو لاسٹک نظر آ رہا ہے یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ فرل والی ٹھیک ہے فرنٹ پینر کی فرل ہے اور بیک پہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے بعد آپ کو اپنے سوفو کے اوپر یہ کور ڈال کے پچیس اٹیش کر دوں گی یہاں اوپر لگا دوں گی تو دیکھنے میں تو اچھے لگ رہے ہیں تو باقی اب اسے ہم یوز کریں گے اور واش کریں گے تو تبھی پتہ چلے گا کہ یہ کتنے لانگ لاسٹنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو ان کی پوری لینڈ دکھا رہی تھی تو اب میں آپ کو ساتھ ان کی پچھر یا ویڈیو اٹیش کر دوں گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا یا میں اوپر اٹیش کر دوں گی یا میں اس کے بعد اٹیش کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب میں ذہب پاس سے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سٹیچیبل ہے لچک والا کپڑا ہے جس طرح سارے لاسٹک لاسٹک ہوتے ہیں اس طرح بنے میں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سٹیچیبل ہے تو یہ مجھے لگتا ہے ایزی لی آ جائے گا یہ دیکھیں جی یہ لاسٹک لگا ہوا ہے یہ پرنٹ سائیڈ ہے اور سیدھی سائیڈ ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب اپنا دوسرا پارسل اوپن کر لیتے ہیں یہ میں نے اورر کیا تھا ہنڈرڈ وارٹ کا فاس چارجر یو ایس بی سی کیبل ہے یہ آپ کے میک بک کے لیے آئی پیڈ کے لیے سیمسن فاس چارجر کوڑ وائر میں نے آرڈر کی ہے اور اس کی پرائیدہ جی 1,169 اس کے اندر آپ کو 3 سے 4 کلر مل جائیں گے اور یہ کمپنی بہت زبدست ہے اور ورٹ بائنگ کمپنی ہے تو اس لیے پھر میں نے یہی آرڈر کیا کیونکہ چارجر تو کام کر رہا ہے مگر جس کی وائر ہے وہ میری ٹوڑ گی تھی تو پھر میں نے یہ آرڈر کی ہے بہت کمال کا چارجر ہے بیسیس کمپنی ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے اسے اپن کر لیا ہے اندر سے سٹیکرز نکلے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ وائر ہے بہت ہی سٹرونگ وائر ہے اور یہ دیکھیں جی اس کا یہ لوگو بھی لگا ہوا ہے بائنس کمپنی کا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے سکائی بلو کلر کی وائر اورڈر کی تھی یہ ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی ہے ٹھیک ہے آج کل سیمسن کو یہی لگ رہی ہے اور پھر آئی فون کو ٹیبلٹس کو یہی لگ رہی ہے تو یہ ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی ہے جنہیں نہیں پتا یہ ان کو میں بتا دوں اب اس کی پرائز کم ہو گئی ہے کیونکہ سیل لگی ہوئی ہے تو یہ ایٹھ ہنڈرڈ نائن روپیز کا ہے میں نے سیل سے پہلے اورڈر کیا تھا میری طرف سے ٹوٹالی ریکمینڈڈ ہے مجھے یہ کمپنی پسند بھی ہے اور ٹرسٹ بھی اس لیے ہے کیونکہ نیو ایئر کے ٹائم میں نے الیکٹرک بلینکٹس اوڈر کیے تھے وہ بھی میں نے دراز سے ہی اوڈر کیے تھے اور وہ ورث بائنگ تھے اور میری طرف سے ٹوٹالی ریکمینڈڈ ہے اور ابھی سیل لگی ہوئی ہے آپ انہیں بائی کر سکتے ہیں اگر کسی نے خرید نہیں ہے تو میں لنکس ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی اور اوپر تھم نیل بھی شیئر کر دوں گی اگر میری کسی نے وہ ویڈیو دیکھنی ہوئی اٹھائیے اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز پسند ہے یا میرے چینل پہ دراز کی اتنی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی پسند ہے آپ وہاں دراز پہ جا کے اوڈر کر سکتے ہیں اور سیل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو لفٹک دکھا رہی تھی کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ ریموو بھی نہیں ہو رہی تو میری طرف سے ٹوٹلی ریکمینڈیڈ ہے یہ لفٹک اگر کسی نے لینی ہے تو وہ لے سکتا ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا دراز شاپنگ آل امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیں مور ویڈیوز کے لیے تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مور ویڈیوی